السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوپشل جللے ناظرین گرمہ گرم سیاست ہے تو بھی گرمہ گرم خبریں ہیں اور گرمہ گرم خبروں میں کہنے نے آخیر ہو جانا یا دوسرے کہنے نے بس ایک قصر رہے گی اسے ہوئی پوری ہوگی بس ٹھیک ہوگیا بس انہوں نے اللہ پڑھ لے آج یہ بھی معاملات ہوگئے جج کی غوا ہوگیا بھائی ابھی پیچھے جنہوں جج کا بیٹا قتل ہوا ابھی جج کی غوا ہو گیا جج اغوا ہونا بھی ایک بڑا دوبارہ سین عجیب سا مسلح افراد کا دھاوہ بولنا اور ایک جج کو کہتے ہیں کہ بندوق کی نوک پر گاڑی سے نکالنا پھر گاڑی پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دینا ان کا جو ملازم تھا اس کو سائیڈ پر لے کے جا کے چار بند چپیڑا مار کے سائیڈ دے کر کے جج ملائے کے لئے بڑا عجیب سا فلمی سا سین ہے وہ میں آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں اس کے لئے بھرازم پرائم منسٹر صاحب ان کے بلکل نیچے ایک اور پرائم منسٹر آگئے ہیں مدل پاکستان کے اندر ایک پرائم منسٹر کاٹ سی جڑے دوسرا بھی آگیا ہے تو ایک نیا پرائم منسٹر بھی آگیا ہے وہ بلکل جڑا ساڑا پرائم منسٹر ایک سٹپ تھلے وہ بھی فٹ کرتا گیا وہ فٹ کیوں کیا گیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی طریقے سے علی بن گھنڈا پور صاحب رڈار میں ہے خیبر پکتونگا کی حکومت جو ہے وہ کسی بھی وقت کہنے ہیں جان دی خبرہ آ رہی ہیں یعنی مہاں گورنر راج لگنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری صورتحال آج کس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوڑی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگاہ کریں ایسا ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے چونکہ پنجاب پوریس کی وردی پہنے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا پر پڑا طوفان بھی آیا لوگوں نے اپنے طور پر باتیں کی لیکن اس طوفان کے اندر اب ولگریٹی آ گئی اس ولگریٹی کا آغاز جو ہے وہ بسیکلی علی امین گھنڈا پور صاحب کے اس سٹیٹمنٹ نے دی کہ نے کیا جس میں وہ بڑے زومینی انداز میں مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے کیونکہ ان سے سوال جب کیا گیا کہ جناب آپ بھی وزیراعالہ ہیں مریم نواز بھی وزیراعالہ ہیں انہوں نے اگر وردی پہنے تو اسی پاؤ کے وردی تو انہوں نے کہا اب واقعی جیڑے کام ہو کر دی آنے تیزا ملدہ پہنے میں بھی ہی ہو کر آنے تو اسی کو وہ کی اس طرح کی بات یقیناً یہ بڑی مایور کن بات ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے تو صرف باتیں ہو رہی تھیں مریم نواز کی وردی کو لے کر اب مریم نواز کی وہ کہتے کہ بلگر تصویریں شیئر ہو رہی ہیں اس میں سے صرف ایک میں آپ کے ساتھ دکھا دے مجبوراً دکھانا پڑ رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہے میں کونسا کوئی نیاو دکھا رہی ہے جی جب آئی جی پنجاب اور پیچیم کا جو میلٹری سیکٹری ہے اس کے ساتھ مریم نواز پنجاب پولیس کی وردی میں کھڑی تھی تو اس تصویر کو ایڈڈ کرتے ہوئے اس تصویر میں بدل دیا گیا ہے اور یہ ہماری پنجاب پولیس کی وردی کی بھی توہین ہے ہماری اس نظام کی بھی توہین ہے وزیراعالہ کی بھی توہین ہے ایک خاتون کی بھی توہین ہے لیکن یہ توہین اس وقت ہو رہی ہے لیکن درحقیقت یہ بتا رہی ہے کہ ہم اب کس لیبل تک چلے گئے ہیں یہ سوشل میڈیا ہمارا کس لیبل تک چلا گئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اس میں ہم حیران ہوں کہ وہ ہو 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 یہ کیا کر دیا گیا ہے یہ کس طرح کی تصویر شیئر کر دی گئی ہے یہ کیا مطلب وہ کہتے ہیں کہ لیبل جو کیا جا رہا ہے بھائی اس سے کہیں گنا نیچلا لیبل ابھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے لیکن بتانے کا مصد یہ ہے کہ جناب کام کافی گرمیں اب علی عمین گھنڈاپور صاحب ایسا وزیر عالی جو پہلے بھی خواتین کے حوالے سے کوئی اچھی ریبیوٹ نہیں رکھتا وہ کئی دفعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہے اپنے لفظوں میں اپنے سٹیٹمنٹس میں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے ایک خاتون کو بنانا کر کے گھمایا گیا تھا تو اس میں بھی پیچھے سرپرست عالی علی عمین گھنڈاپور صاحب مبینہ طور پر نکلے تھے تو آج ان کی زبانی جس طرح کی بات ہو رہی ہے وہی تربیت نیچے سوشل میڈیا پر ان کی برگیٹ شو کرتے ہوئے مریم نواز کی اس طرح کی تصویر کو شیئر کر رہی ہے اچھا اب سیکنڈ بات جہاں پر یہ ہے کہ علی عمین گھنڈاپور صاحب جن کاموں میں لگ گئے ہیں یا جن کاموں میں لگے ہیں تو وہاں پھر یہی کارکردگی ہوگی کہ ان کے صوبے سے ایک جج اغواہ ہوگا یہ بھی ایک بڑی اندھوناک اور افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کام ہے لیکن کہندے نہیں یا ایک قصر رہ گی سی اوہ قصر بھی پوری ہو گئی آج جج اغواہ ہو گیا ٹانگ سے جج کے اغواہ پر یہ کھلبلی بھری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ناظرین وزیرستان میں تائین آج سیشن جج شاکرالہ مربت کو ناملوم افراد نے اغواہ کیا اور اس پر نہ صرف اغواہ کیا بلکہ ان ناملوم افراد انہیں گاڑی سے نکالا اور ان کی گاڑی کو آگ لگا دی پٹرول شڑک کر اور اس کے بعد انہوں نے ان کا جو پرائیور تھا اس کو چھپیڑے چھپوڑے مار کے سائٹ پہ کر دیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ جناب ان کا کوئی گاڑ گول نہیں تھا مطلب جو جج صاحب اور وزیرستان کے علاقے مگر یہ ہیں اور ابھی تک کوئی معلوم نہیں کہ وہ کدھر ہیں ابھی تک کوئی معلوم نہیں وہ کدھر ہیں وزیرعالہ خیبر پختون خواہ انہوں نے نوٹیسز کا لے لیا ہے اور انہوں نے ریپورٹ طلب کر لیا ہے اور اب اس کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے کمیٹی بھی بل گئی ہے لیکن جج نہیں ملا اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادھر ہی جج صاحبان وزیرستان کی بات نہیں کر رہا اسلامباد کی بات کر رہا ہوں لاہور کی بات کر رہا ہوں اور کوئی سیشن ویشن یا پھر فیملی کوڈ کی بات نہیں کر رہا ہائی کوڈ کے جیسے صاحبان کی بات کر رہا ہوں اور ان کو ملنے والے اس تھرٹ کی بات کر رہا ہوں لیٹر کی بات کر رہا ہوں پوڑر بم کی بات کر رہا ہوں جس میں ایسا انداز اختیار کیا تھا کہ جس میں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی تو ججز کو دھمکی میں اس لیٹر مل رہے ہیں اس پر ایک فل کوڈ بھی بن رہا ہے لیکن ابھی تک پتہ نہیں تھے کہ یہ کون بھیج رہا ہے اچھا اس سے آگے ان ججز کو بھی دیکھئے نا جن ججز نے باقاعدہ چیف جسٹس کو خط لکھ کر کہہ دے کہ جناب ان کو کام سے روکا جا رہا ہے یعنی عدلیہ کے اندر جو ججز صاحبان ہیں وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر پارے مرضی سے فیصلے لیے جاتے ہیں ان سے یعنی کون فیصلے لے رہا ہے انہوں نے دریکل ایجنسز کا نام لیا اور باقاعدہ انہوں نے ہمارے داروں پر سوال اٹھایا تو اگر آپ اس پورے سیکونس کو دیکھیں گے تو کس قدر نظام خراب ہے اور کس قدر حالات بگڑے ہوئے ہیں کہ آج ایک عام آدمی پھر جو پس رہا ہے اس کا پھر پسنا بنتا ہے ایسے حالات میں عوام کو کوئی ریلیف تھوڑی ملنے ہیں ایسے حالات میں عوام کو چپیڑے ملنی ہیں ایسے حالات میں عوام کو لاتے ملنی ہیں ایسے حالات میں عوام کی تزلیل ہونی ہیں ایسے حالات میں عوام کے ہر قسم کے حقوق کا پامال ہونا ٹھہر گیا ہے اور اس طرح کے ماحول میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے ہم آپ کو ریلیف دلائیں گے تو انہوں نے کہا معافی دے دیو تو اسی سادہ ساتھ نہ دیو یہ عاصف کرمانی صاحب کا ریسنٹ انٹرویو آیا جس میں انہوں نے عمران خن کو کریڈٹ دیتے میں کہا کہ انہوں نے اس نظام کو ننگا کرنا اب ناظرین آپ دیکھیں کہ ہم اس پورے نظام کو اگر دیکھیں تو اس کی جو سنٹر گریوٹی ہے وہ بھوٹ ہے اور باقی سارے کمی کمین اس بھوٹ کے گرد گرد تواف کر رہے ہیں اب ان کمی کمینوں کو اگر آپ ان کے بیانات کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا عمران خان صاحب گئے بھوٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب آئے بھوٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب اگر آئندہ آتے ہیں تو بھوٹ کی وجہ سے پی ڈی ایم آئی بھوٹ کی وجہ سے پی ڈی ایم جائے گی بھوٹ کی وجہ سے یہ جو خیبر پختونخواہ کے اندر حکومت بنی ہے اور یہ تمام سانے نو مہین کے کردار باپس جو آئے ہیں بھوٹ کی وجہ سے جب ہی رپوش تھے تو بھوٹ کی وجہ سے ہر چیز تو بھوٹ کی وجہ سے ہر نظام بھوٹ کی وجہ سے ہر کام بھوٹ کی وجہ سے مطلب کہ کیا چل رہا ہے بھائے آپ کدھر ہو دیکھا جائے اس پورے سسٹم میں یہ سارے پھل کمی کمی ہوئے نا ان کی کوئی اپنی پولٹیکل سٹینڈنگ نہیں ان کی اپنی پولٹیکل وزڈم نہیں اس کا مطلب ہے کہ بھوٹ نے ان تمام چہروں کو چپیڑے کھانے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ اپنے ٹکیٹ ٹوکری مفادات کے لیے چپیڑے کھا کر کبھی کوئی سامنے لے آیا جاتا ہے کبھی کوئی پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے کبھی کسی کو گھما کر لے آیا جاتا ہے کبھی کسی کے ساتھ الائنس بنا کر کچھ گھڑمس ڈال دیا جاتا ہے تو اس سارے مرحلے اور معاملے میں آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ چھارا سلسلہ چلتا ہے تو یہ نظام کیسے اس عمام کو ڈیلیور کر سکے گا جب آپ کے یہ حکمران برملہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی اپنی اوقات کوئی نہیں ہے انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو اڈر آنا ہے اپنا دن اس سارے مرحلے اور معاملے میں دیکھے کہ ڈیپٹی پرائمیشل کیا ضرورت تھی بڑے پائن چھوٹے پائن پر تمہات نہیں تھا چھوٹے پائن اگر بڑے پائن کا خیال نہیں رکھ رہے اور بڑے پائن چھوٹے پائن سے نراز ہے تو اس سارے مرحلے اور معاملے میں پھر کہیں نہ کہیں ایک ایسا بندہ پھر ایجسٹ کرنا ضروری ہو گیا تھا جس میں بڑے پائن کو گروپ کے لوگ ہیں آسف گرمانی صاحب جنہوں نے ابھی ذکر کیا کہ عمران خان نے پورے نظام کو ننگا کر دیا بڑے پائن کے لوگ ہیں تو اب یہ سارا معاملہ اور بڑے پائن کے جو سارا وہ کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہے چھوٹے پائن کی حکومت اور کی کارکردگی کے لتے لے رہے اور جب وہ لتے لیتے ہوئے اپنے پورے پورے طریقے سے کھل کر کھلا کر کھل کر کھل لیں ڈپٹی پرائنیشن لگا کر ایک رشوت دی گئی ہے اب کیا بڑے پائن اس بات پر مطمئن ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ کام بڑا پخے ہوئے ہیں اور اس پخے ہوئے کام کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ تقریباً ہو چکی ہے اب اس میں نون اور شین الادہ تقریباً ہو چکے تو خیبر پختونخواہ کے اندر جو ایک لڑائی اور گھنمس کیسی کیفیت ہے اس کیفیت میں اطلاعات کچھ ایسی بھی آ رہی ہیں کہ جناب معاملات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں گورن راج کی طرف حالات بھی جا سکتے ہیں اور جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں وہ بڑھ کے انہیں باؤنس بیک کرتے ہوئے ان کے اس انجام سے دوچار کر سکتے ہیں جس کو یقیناً وہ کبھی نہیں چاہیں گے اور اس نظام اور اس انجام سے پہلے پہلے ہی وہ اپنی موچوں کو نیویں کر لیں گے حسان شبیق اجازت دیجئے اللہ حافظ